بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے نتیجے کی بنگلہ دیش نے پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میں بھی شکست دے دی اور دونوں ٹیسٹ جیت کے انہوں نے کلین سویپ کیا بنگلہ دیش نے سائد خوابوں میں بھی کبھی یہ سوچان نہ ہوگا کہ وہ پاکستان کو ایسے ان کی ہوم گراؤنڈ پہ وہ اس طرح شکست دیں گے لیکن انفارچنیٹلی پاکستان کی ٹیم کی جو کار کردگی ہے حالیہ کچھ عرصے سے تو بہت زیادہ خراب ہے تو جس کے یہ نتیجے نکلا کہ پاکستان اپنی ہسٹری کی پہلی دفعہ بنگلہ دیش نے پاکستان کو ٹیسٹ میں شکست دی اور دونوں ٹیسٹ وہ جیت کے یہاں سے چلے گے دوہزار اکیس کے بعد پاکستان نے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کوئی سریز نہیں جیتی تو یہ بڑا میٹر آف کنسن ہے بہت کرکٹ کو لائک کرتے ہیں اور بہت فین ہیں اور پاکستان کرکٹ کا بڑا ٹاپ کا کنٹری رہا ہے پاکستان نے ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور چیمپین پروفی بھی جیتی ہوئی ہے تو پاکستان نے آئی سی سی کے مین تین ٹائٹلز کا چیمپین ہے وینر ہے تو اس ٹیم کے پر احساس کیا ہوا کیسا زوال کیوں آیا کہ ہم نیچے سے جاتے نیچے جیتے ابھی ہم افغانستان یو ایس سے زمباوے اور بنگلہ دیش سے بھی ہم نے بڑی جو نا ہسٹوریک ہمیں ڈفیٹ ہوئی ہے تو حکومت کو چاہیے پی سی بی کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا اس کے وار فرنٹس پہ کام کرے اور کرکٹ کی بہتری کے لیے کوئی تھوڑے اچھے ڈیسینز لے اور جو ہے بولڈ ڈیسینز لے جو ہماری ٹیم کے اندر جو سب سے بڑا جو گیپ کچھ عرصہ سے نظر آتا وہ ہے ٹیم سپیرٹ کا نہ ہونا یا ٹیم بیلڈنگ کا نہ ہونا ہماری ٹیم کے اندر جو کھلاڑیوں کے دران گروپنگ اور اس طرح کی کافی خبریں ہیں کہ آپس میں ان کی بول چال نہیں ہے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور ایک ٹیم کے اندر کئی کپتانی کے خواہش بند افراد کھیرے ہوتے ہیں دو دل سے وہ نہیں کھیلتے تو پیسی کوئی کہہ یہ کہ ڈسپلن کو پہ کوئی کمپرمائز نہ کرے چاہے جتنا بڑا کوئی سٹار ہو جتنا بڑی کھلاڑی ہو جو کوئی بھی کوچ اس کی منیجر اس کی رپورٹ کرے تو اس کے خلاف ایکشن ضرور ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ ہزار مل کا سفر بھی پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے اگر آپ آج ڈسپلن پر کوئی بڑا سٹیپ لیں گے تو مستبول قریب میں کوئی ڈسپلن کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم کو ایشوز نہیں ہوں گے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ کس طرح ہم نے جس لیول پہ ہم ہماری کرکٹ آ گئی ہے ورلڈ ٹیس چیمپنشپ میں ہمارے سے نیچے ابھی صرف ویسٹ انڈیز ہے ٹھیک ہے تو ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ ہماری ٹیم کے اوپر ایسا کون سی مسئیبت آئی ہے کون سا زوال آیا تو ہم سب سے پہلے ہمیں ادارے کو ڈی پولیٹسائز کرنا چاہیے اور اس کو پروفیشنل اور ٹیکنیکل لوگوں کو ہینڈ آور کرنا چاہیے وہ اس کو چلائیں وہ اس کے افیرز چلائیں اور جو ملک کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو ایکسپلور کریں یہ دیکھیں کہ کس طرح ہم اپنے سپینرز ایکسپلور کر سکتے ہیں فاسٹ بول ایکسپلور کر سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس جیسے آرڈک پانڈیا جیسا ایک بھی ہمارے پاس آرڈر نہیں ہے جو میچ ویننگ ہو اچھی کار کر دکھائے پرفارمس دکھائیے تو پاکستان کے سپینرز اچھا پرفارم نہیں کر سکے تو اس چیز کے دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ کو ایکسپلور کیا جائے ان کے ٹریننگ کروائی جائے تاکہ ہم دنیا کے اندر پھر جو ہمارا کھویا ہوا مقام ہے کرکٹ میں اس سے پہلے سکوائش اور حاکی میں ہم بڑے ہمارا مقام تھا لیکن وہ بھی ہم نے مقام گھو دیا ابھی کرکٹ رہتا تھا تو اس میں بھی ہم نے بہت نیچے ہم چلے گئے ہیں تو اس پہ جتنا جلدی کوئی تھوڑا سا بڑے سٹیپس لیں گے ٹھیک ہے تو اتنی ہی جلدی ہم چیزیں کچھ بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے آپ کی اس بارے میں کیا رائے اپنی رائے سے ضرور اگر کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ